اسلام علیکم جی تو آج ایک نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کے ہاں دوستو یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے بنانی ہے جو نا پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورجن پہ ٹھیک ہے تو یہ آج کل میں نے چھوٹے چھوٹے ٹاسک جائے ہیں یہ شروع کر دی ہیں ایک تو ایکسل کی جو ٹرکس ہوگی رہا ہیں اور دوسرا یہ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے جس سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں آج کل کے حالات کے مطابق جیسے اگر کوئی بندہ زیادہ جو ہے ایکسپرٹ نہیں ہے ایکسپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمپل کرائیٹریہ آپ کو ایڈیٹ کرنا مینول نہیں کرنا ہے مینول کام تھوڑا سا ہوگا ہوگا لازمی لیکن تھوڑا سا ہوگا جیسے لوگ کہتے ہیں نا ویڈیو پہلے میں دیکھتا تھا جب میں نے فریلانسنگ سٹارٹ کی اس سے پہلے کہ جی ایسے کرو آن لائن ایسے کنورٹ کرو یہ کر دو کمائی کرو بھائی تھوڑا بہت ایڈیٹ لازمی کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ایڈیٹ کرنے نہیں پڑے گا کچھ نہ کچھ کر رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو ریٹنگ نہیں صحیح دے گا فائیور پہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ ریکویسٹ نہیں بھیج سکتے ہیں بہت سارے مسئلہ باندھ سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس ویڈیو فائل ہے ٹھیک ہے نائنٹی سکس پیجز کی ہے یہ دیکھ رہا ہے نیچے 3 آس نائنٹی سکس ٹھیک ہے نا سو نائنٹی سکس پیجز کی فائل ہے میرے پاس اس کو میں نے اس نے مجھے کہا اس کی پیڈیو فائل ہے کلائنٹ نے مجھے کہا تھا کہ جس کو اب مجھے کر کے دو ورڈ فارمیٹ میں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کار کیا سیمپلس ہے یہ دیکھیں ویب سائٹ اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تب بھی آپ کافی ساری مل جائیں گی یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں پیڈی ایف ٹو ورڈ کنورٹر فری ٹھیک ہے کچھ بھی سرچ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں پیڈیو ٹو ڈاک کنورٹر ٹنورٹ پیڈی ایف ٹو ورڈ آن لائن پیڈی ایف ٹو ورڈ کنورٹر یہ اس مال پیڈی آف ڈاٹ کام ہے یہ نیچے ہے لِو پیڈی ایف دور کام ہے یہ پیڈی ایف توداک ڈاک ڈاٹ کام ہے ٹھیک ہے مختلف اس طرح کی ویب سائٹس آن لائن ہے آپ کے پاس بہت ساری ہیں سو میں نے یہ پہلے پہلے کھل ہوئی ہے پی ڈی ایف ٹو ڈاک ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہاں میں کیا کرتا ہوں یہاں میں کر دیتا ہوں میں نے یہ فائل اپلوڈ یہ جو میں نے فائل پہلے تھی دو شریعہ کے ایم بی کی فائل ہے کتنی بڑی فائز نہیں ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوتے ہیں آپ ان کو ایزیلی کر کے جو ہے ارن کر سکتے ہیں نور ڈیس جو آپ آج کل حالات چل رہے ہیں ظاہری بات ہے باہر کام سارے بند ہیں ہر چگہ پہ لوگ ڈان ہے پاکستان اور شاک انڈیا ہو کہیں بھی ہر چگہ پہ یار کام بند ہیں سو یہ سمپل جو ورک ہیں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کنورٹنگ کنورٹ ہو چکے ڈاؤنلوڈ کرو اتنا سا کام تھا میری فائل اس نے کنورٹ خود کر کے دے دیا مجھے ٹھیک ہے نا میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہ نیچے دیکھ رہا ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اب یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی تو اس کو اوپن کریں گے اس کو ویریفائی کر لیں گے ویریفائی کیسے کریں گے کہ پی ڈی ایف کھول کے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے حساب سے اس کی ہر چیز اوکے ہے یا نہیں ہے شو ان فولڈر یہ ہماری فائل کہاں گئی یہ کھڑی ہے اس کو ہم نے کی اوپن ابھی اوپن ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس پی ڈی ایف کی فائل آرڈی میں نے جو اوپن کی ہوئی تھی یہ ہماری ورڈ فائل جو ہے جو کنورٹڈ ہے جو ہم نے ویب سائٹ سے آن لائن کنورٹ کی ہے یہ وہ فائل ہے انیبل ایڈیٹن کر لیں آپ لوگ اس کو ٹھیک ہے آفیس کامیشہ یوز کریں کوشش کریں کہ آپ کو جو ہے نا ریجسٹرڈ ورڈن ہو یا کریکڈ ورڈن ہو سو یہ دیکھنا یہ پہلا پیج آ گیا سیم لائک دس ہے ایک چھوٹا سا کام اگر آپ سنگل سکرین یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایک سکرین پہ آپ اس کو ہاف سائیڈ پہ اس کو کر لیں گے اور ہاف سائیڈ پہ اس کو کر لیں گے میرے پاس ڈیول سکرین نا میں ڈیبل سکرین پہ کام کرتا ہوں میرے لئے تو ایزی میں ایک فائدر کھول لیتا ہوں ایک سکرین پہ دوسری فائل جاؤ دوسری سکرین پہ کھول لیتا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے تو آسانی ہے لیکن اگر آپ لوگ بھی ڈیول سکرین یوز کر رہے ہیں تو بی بیسٹ ہے بہت آسان ہے دونوں سائیڈم پہ کام کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہم نے کھول لیا یہاں تھوڑی سی چینجنگ ہے اس میں اس کے فونٹ میں ٹھیک ہے فونٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے اگر وہ کہے لازمی وہی فونٹ چاہیے تو آپ خود اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں چیز دیکھتے جائیں یہ دیکھ لیں یہ چیز نمبر ہے اس کے جو سائز ہے ان کا سائز کیا ٹوئنٹی سیمن ہے یہ اوپر آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ ٹائمز نیو رومن میں ہے یہ بھی ٹائمز نیو رومن میں ہے اچھا میں نے نائٹرو پرو میں فائل کھولی ہے نائٹرو پرو کا ریجسٹر ورزن میں پاس ہے اس میں بھی ویسے ایڈٹ ہو جاتی ہے آپ کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ بڑی مزید چیز ہوتی ہے دیکھن ادھر تھرڈ ٹوئنٹ ٹوئنٹی کی یہ فائل ہے یا اس کا ساری اس کا سائز ٹی کا کتنا فورٹی سکس ہے یہاں پہ کتنو تھا فورٹی سکس ہے سو یہ تقریباً سیم کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے ہمیں ٹھیک ہے اس طرح کا چل جاتا ہے اتنا کام نیچے آجائیں سیکنڈ پیج پہ یہ ہمارا سیکنڈ پیج ہے دیکھیں آپ نے اس کو ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنا اس لئے لازمی کیونکہ اگر کلائنٹ نے کہا ہے کہ جی مجھے سیم فونٹ سیم فارمیٹ ہر چیز چاہیے تو فونٹ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے سائز کا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے مست نہیں ہوتا کہ آپ کا سیم بائی سیم یہ ہے گا ٹھیک ہے اس میں اگر اگر ٹائپ کر کے رکھیں گے تو آپ کا ٹائم بھی کافی لگے گا ٹھیک ہے لیندھی ورک ہو جائے گا لیکن اتنی ٹینشن نہیں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تھوڑا بہت انیس بھی اس کا فرق چل جائے گا لیکن پندرہ بھی اس کا فرق نہیں چلے گا ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے دیکھنا آپ لوگ سیم بائی اسی طرح سے فارمیٹنگ بھی سیم ہے اس کا ایک پیج پہ جتنا کچھ ہے اسی طرح اس پیج پہ بھی اسی طرح سے ہر چیز ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا دیکھیں نا دس بیلنس ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا ادھر ہے یا اس کو کہہ لیں آپ یہ تھوڑا سا اس سائیڈ پہ گیا ہے اس کو کیا کریں ہم الائنمنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے الائن کر دیا سینٹر میں یا آپ اس سائیڈ پہ کر سکتے ہیں الائنمنٹ اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ جو اپشن ہے الائنمنٹ کا سو آپ اس کو بھی جو ہے سینٹرڈ کر دیں لیکن تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے اتنا کا چل جائے گا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اگر زیادہ مسئلہ ہوتا آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کریں گے ڈیلیٹ کر کے آپ دوبارہ یہاں پہ مینول ٹائپ کر دیں گے اپنی اس کو جگہ پہ دیکھے آ جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ پیج بھی ہم چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ خالی پیج تھا اندر خالی پیج کے بعد ہمارے پاس اگنالیجمنٹ کا جو پیج ہے یہ دیکھیں سیم طرح سے لکھا ہوا ہے سیم سپیسنگ ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی بہت چینجیں گا سکتی ہے جو ہمیں چینج کرنے پڑے گی آگے جا کے یہ کانٹینٹس یہ پیج آگیا کانٹینٹس کا وہ ہی اسی طرح سے لکھا ہوا آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ویریفائی کرنے والی چیزیں یہ ہی ہوتی ہیں اس میں جب آپ آن لائن کنورٹ کرتے ہیں تو ایک دو چیزوں کو خیال یہ رکھنا ہوتا ہے ویریفائی کرنا کے مقصد یہ ہے اس میں اکثر سپیس کہیں سے زیادہ آ جاتی ہے کسی جگہ پہ آپ کا جو ورڈز ہیں وہ سپریٹ ان کے اندر سپیسز آ جاتی ہیں ابھی آگے آئیں گے مجھے کنفارمیں گے میں آلڑی کام تو کر چکا ہوں نا لیکن ویڈیو بنانے کے لئے میں نے دوبارہ سے کیا ٹھیک ہے تو الائنمنٹ میں بھی تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے یہ ایک منٹ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چپٹر آ گیا اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پہ دا نمبر 312 کس طرح سے لکھا ہوا ہے ٹی کہاں پہ ہے جو ہی ایچ ای اس کا ہے دا کا اور نمبر وہ ٹی کے اوپر والے سیرے کے ساتھ ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ سو یہاں پہ کیسے ہماری ورلڈ فارمٹ میں جو ہم نے ابھی کیا یہاں پہ اوپر ہے اتنا ایشو نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ لائن ہماری کہاں چلی گئی اس کو ہم ایسے کریں گے اب تقریباً وہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا اب ایک چیز اور ہی ہاں سے کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پیراگراف مکمل کیا ٹھیک ہے کیونکہ پیراگراف bring back many memories تک ہے جو یہ پورا پیراگراف ہے یہ اتنا تو جب یہ پورا پیراگراف ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کو پورا پیراگراف ہی بنانا ہے ٹھیک ہے یہ چیزوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں آتی ہیں جب آپ آن لائن کوئی بھی پی ڈی ایف سے کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اس لئے میں آپ کو یہ دوبارہ آپ کو یہ بتا یہ چیز کہ یہاں پہ آپ نے اس کو لازمی جو ہے صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی فارمیٹنگ ٹھیک جا رہی ہے نیکس پیج پہ یہ دیکھتے جائیں یہاں تک فارمیٹنگ ٹھیک جا رہی ہے اتنا کوئی ایشو نہیں آیا ٹھیک ہے نا ہم یہ دیکھتے جائیں یہاں پہ فارمیٹنگ ٹھیک ہے آپ نے پیج اس کو پورے جتنے بھی پیجز ہوں گے سب کو ویریفائی کرنا ہے یہ نہیں کہ ایک دو پیج دیکھیں گے آپ کہاں گے اوکی ہے ٹھیک ہے آپ لازمی سارے پیجز کو ویریفائی لازمی کرنا ہے ایک تو فارمیٹنگ ہوگی اسی فارمیٹنگ میں ہے یا نہیں ہے اب یہ یہ پیراغراف آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا کیا ہے یہاں سے یہاں سے لائن شروع ہو گئی ہے اس کے آگے یہ اس طرح لائن کھڑی ہے یہ سٹارٹنگ میں ہے یہ پیراغراف سارا جو ہے اس کو آلائن کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ آلائن کیا اس کو آپ ڈیلیٹ کر کے اوپر لے ایک سپیس دے رہی اب یہ برابر ہو گیا لیکن اگر آپ اس کو یہاں کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ سائیڈ بھی کلیر ہے یہ سائیڈ بھی کلیر ہے لیفٹ سائیڈ بھی رائٹ سائیڈ بھی بلکل برابر میں آگیا تو ہمیں یہاں یہاں پہ اس طرح کی ہی چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو ایکچوال جو ہے وہ کر کے دینیو فار میٹنگ کیونکہ اس کی بک ہے جس میں کلائنٹ نے مجھا دی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سپیس بھی تھی ورڈز کے اندر یعنی کہ ورڈز جو ہیں وہ جگہ اندر چھوڑی ہوئی تھی مینز اٹ ہے تو آئی دور تھا ٹی دور تھا اس کے اندر سپیس دی ہوئی تھی تو اس کو بھی ویریفائی کرنا ہے میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے لئے بھی جلدی آجائے تاکہ میں آپ کو کلیر دکھاس ہوں وہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو یہ دیکھیں یہ ایک اور پیراگراف سیم کرائیٹیریا ہوا پڑا ہے اس کا اس کو برابر کر دیا یہ ہمیں برابر کر کے پیراگراف بلکل سیٹ کر دیا یہ چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہے یہ لازمی کرنی ہے آپ نے فار میٹنگ سیٹ لازمی کرنی ہے یہ ایک سا پیراگرافز کے سٹارٹ میں بھی آجاتی کبھی نیچے بھی آجاتی ہے تو آپ نے اس کو سارے کو ویریفائی کرنا کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے ٹھیک اگر غلطی ہوگی تو یار کلائنٹ آپ کو کہہ گا وہ آپ کی ریپورٹ صحیح نہیں آئے گی آپ کو ٹھیک بندہ اکثر اچھے بندے ہوتے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اس کو ریوین کا جو ہے نا آپ ریوین کر دیں پلیز ریوین کی ریپسٹ کر دیتے ہیں اس کو ریوائز کر کے ہمیں بتا جائیں یہ سیٹ کر کے دے دیں کوئی چیز بھی اگر غلط ہوئی ہے تو تو اکثر ایسے بھی آ جاتے ہیں جو پہلی بار میں کہتے ہیں یہ کیا کرتی ہے ایسے کر دیا وہ آپ کی ریٹنگ خراب کریں گے آپ کو گو ریکمینٹ دیں گے کچھ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماں چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہے یہ سی ڈیتھ ہے یہ سی ڈیتھ ہے اب سی میں کتنی سپیس آئی کھڑی ہے یہ دیکھیں اس سپیس ای سپیس ای اس ورل کو آپ نے سیٹ کرنا ہے دیکھ لی آپ نے یہ چیز لازمی جو ہے اس کو آپ نے بیریفائی اس طرح کی چیزیں کرنی ہے یہاں اب آگے اس میں اور غلطی ہیں بھی کہیں گی اس طرح کی جو اس نے یہ دیکھیں ڈیس آرڈر اب ڈی کہاں پہ اندر سپیس ہے پھر آرڈر ایک تو مزہ یہ آپ ورلڈ پہ کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے ریڈ لائن وہ آ جائے گی کہ یہ آپ کی چیز جو ہے یہ ورلڈ آپ کا صحیح نہیں لکھا ہوا یہ دیکھیں نیچے سفر کا سفر کا سفر اس کو میں نے سیٹ کر دیا نیچے پھر ڈیس آرڈر ہے سپیسز تھی میں نے اس کو سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ اکثر نیمز کے نیے بھی آ جاتے ہیں یہ دیکھیں نا ٹریس پیرسون اینجز یا رفینو یہ نیمز ہے ان کے نہیں چاہ جاتے ہیں ساری ڈکشنری دو نہیں ہیں نیمز کی ان کے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سپیسز کتنے بری لگ رہی ہیں اس وقت انتہا کی بری لگ رہی ہیں یار یہ ایش ٹی ٹی پی کا اوپر تھا لنک کا ٹھیک ہے اب یہ سپیس ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہونڈی ون سپیس میں ایک دفعہ دبار نہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہ جا رہی ہے یہ لوگ آپ کو دیکھ رہا نہیں یہ یہ والی جگہ یہ ایک سپیس ہے زیادہ سپیسز نہیں ہے لیکن اس کا کیا اگر ہم یہ کریں گے وہ ساتھ آ گیا یہ اس نے اپنے حساب سے پیراگراف کو اڈجسٹ کرنے کے لیے آن لائن جو ایڈیٹر تھا انہوں نے اس طرح بنا کے دے دیا میری لیکن اس کو اب کوشش کریں کہ اس کا یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ یون مینٹ اس کو میں نے یہاں کر دیا یا ہم اس کی ایسٹی ٹی پی ہمیں نہیں ضرورت لنک کیا نا مونو اوی نااوی نیسنگ ڈیٹسلنگ صح یہاں کر دیا ہماری سپیسز کتنی ہو گئی کم ہو گئی ہے نا لنک تو ویسے کہ ویسے کھڑا لیکن وہ ایش ٹی ٹی پی ویرہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے نکال دیا ٹھیک ہے گائیڈ ٹاپ سائکولوجی ڈاٹ کام اب یہ ویب سائٹ ہے تو ہر بندہ جانتا ہے نا یہ ڈاٹ کام میں بھی سپیس تھی نکال دی میں ٹھیک ہے فارمیٹنگ پوری ہوگی سپیسز جو اتنی ہے تھی ایک سپیس لیکن اس کی جگہ بہت زیادہ دی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس پیس کو بہت سے بڑھایا ہوا تھا اس کو میں نے کلیر کر دیا ٹھیک ہے یہ چیپٹر ٹرانسفرمیشن یہ دیکھیں یہ سپیس نہیں تھی یہ کام میں اور پھر سپیس آگا سینکالون جو تھا اس کے اندر میں نے سپیس دے دیا کلیر ہو گیا اس طرح کی چھوٹی چیزیں اندر ہوتی ہیں یہ اس کا پیراغراف دیکھ رہا ہے کیسا ہوا پڑا یہ ہم اس کو پکڑ کے یہ سیٹ کر دیا ٹھیک ہے یہ ڈوٹ بھی لگا دیا پیراغراف لاجمی سیٹ کرنے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کرنے کے بعد آپ نے جب پوری فائل آپ ویریفائی کر لیں گے جو سپیلنگ کی مسٹیکس ہیں یا اس کا جو ہے آپ کا یہ دیکھیں پریویس لی سپیلنگ مسٹیک ہے نا وہ سپیس دیو تھی پریویس لی کے اندر تو اس کو کلیئر کر دیا یہ ڈیسپلین ہے نیچے دیکھ لیں اس کو میں نے کلیئر کیا یہ ڈیسپلین ایک سپیس تھی اندر اس کو میں نے کلیئر کر دیا تو اس کو ایڈٹ آپ کو لازمی کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں نا کہ پکا پکا ہے بھائی تھالی میں نہیں ملتا محنت کرنے پڑتی کوئی بھی کام ہے تو یہ جو کام اس میں یہ ہے کہ آپ کو محنت تھوڑی سی کرنے پڑے گی زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی تو ہر جگہ پہ آنا یار ہلا کرو گے تو کچھ ہوگا ایسے تو نہیں ہوگا نا سو کوشش کریں کہ ہمیشہ کوالٹی ورک کیا وہ پروائیڈ کریں آپ کلائنٹ کو ہمینے یہ کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی کوئی ورلڈ ہے ادھر سے کرنا پڑے گا یہ چیزیں ایڈٹ کرنے ہی ہے لازمی جب آپ کوئی بھی پی ڈی ایف فائل آن لائن کہیں سے بھی آپ کنورٹ کرتے ہیں تو پی ڈی ایف ٹو ڈاک ڈاٹ کام اچھی ویب سائٹ ہے بڑا اچھا ڈیزلٹ دیتی ہے میں اسی بھی اکثر کرتا ہوں تو اسی پہ ٹرائی کریں ٹھیک ہے اسی کو کریں انشاءاللہ امید ہے کہ سکسس ملے گی تو آج کل کے علاقات میں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کریں ٹاسک کریں بہت فائدہ آئے گا آپ کو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی اور چیز آپ کے لئے لے کروں گا جس طرح کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک ہوگا اور جس سے انہیں کے چانس سے زیادہ ہوں گے اللہ حافظ